آج کل حرام ریلیشن اتنے بڑھ گئے ہیں بس نفس کی تسکین کے لیے لڑکیاں لڑکے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں بات یہاں تک بڑھ گئی ہے اگر لڑکے ٹیم پاس کر رہے ہیں تو وہیں لڑکیاں اپنے نفس کی تسکین کے خاطر ٹیم پاس کرنے میں لگی ہوئی ہیں وہ جانتی ہیں یہاں شادی کبھی نہیں ہو سکتی لیکن نفس کی پیروی میں اپنا مقام ہی بھلا بیٹھی ہیں بنتے ہوا خدارہ ہوش کے ناخن لے کل آپ کی شادی ہونی ہے ہر ایک مرد ہی پاکیزہ بیوی کی خواہش رکھتا ہے جیسے آپ کی خواہش ہے آپ کو کوئی پاکیزہ شہر ملے اسی طرح مرد کی بھی خواہش ہوتی ہے اسے پاکیزہ بیوی ملے لہذا چھوڑ دے یہ سب کچھ ابھی بھی وقت ہے اللہ کی طرف آ جائیں اس سے پہلے کے دیر ہو جائے اور سوائے پشتاوے کے کچھ ہاتھ نہ آئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کون سا گندی باتیں کرتے ہیں ہم تو بس چیٹنگ ہی کرتے ہیں لیکن یہ جو صرف چیٹنگ بھی ہوتی ہے نا بلا وجہ کی یہ بھی حرام ہے اور آہستہ آہستہ آپ گناہ کے راستے پر چل پڑتے ہیں کچھ لڑکے اور لڑکیاں صرف دل بھیلانے کے لیے ٹیم پاس کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں حالانکہ لڑکا بھی جانتا ہے کہ میں ٹیم پاس کر رہا ہوں اور لڑکی بھی لیکن پھر بھی وہ حرام ریلیشن میں اپنی قیمتی جوانی کو تباہی کی طرف لے جا کر جا رہے ہوتے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ بہت مشکل ہے اپنے آپ کو غیر محرم سے بچانا لیکن جو انسان جتنا زیادہ غیر محرم سے دور رہے گا غیر محرم سے نظروں کی حفاظت کرے گا اور فالتو اور بلا وجہ غیر محرم سے بات نہیں کرے گا اللہ اس کو ایسا سکون اور ایسی عبادت کی لذت نصیب فرمائیں گے کہ وہ خود حیران رہ جائے گا کیونکہ جب تک آپ کو عبادت کی لذت نہیں ملے گی آپ کو عبادت کرنے کا مزا نہیں آئے گا جو لوگ ناہ محرم لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ تعلقات میں ہیں وہ لوگ ہر وقت اداس بیچین اور پریشان نظر آتے ہیں اور ان کا عبادت میں بھی دل نہیں لگتا اور جب ان کا بریک اپ ہوتا ہے پھر وہ شدید ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اس لئے نامحرم سے جتنا ہو سکے دور رہیں اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں میں پہلے بھی بہت سی ویڈیوز میں ایک بات کہتا ہوں کہ پاک دامنی بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی اللہ پاک ہمیں نامحرم کی محبت سے بچائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں پاک دامنی والی زندگی گزارنے کی تفیق عطا فرمائے آمین